ایسی خورت دلی کے ناغ لائی سے آپ کو بتاتے ہیں جہاں پر پوری فیکٹری جل کر کے تباہ ہو چکی ہے اندر جو سامان رکھا ہوا تھا وہ بھی لاکھوں روپے کا سامان بھی جل کر راکھ ہو گیا آگ لگنے کے ترند بعد اٹھائیس سے تیس دمکل کی گاڑیاں فائی برگیٹ کی گاڑیاں موقع پر پہنچی آگ بجانے کے تمام پریاس ان کے دورہ کی گئے تیٹیل میں آپ کو دکھاتے ہیں چاروں طرف دھوئے کا غبار پھیلا ہوا ہے منظر خوفناک ہے ہر طرف افرہ تفریقہ ماحول بنا ہوا ہے وکرال آگ نے سب کچھ خاک کر دیا ہے ہر طرف در جیسے حالات ہیں آگ کی لپٹیں آسمان میں اٹھ رہی ہیں اور کالے دھوئے کا غبار ہر طرف پھیلا نظر آ رہا ہے آگ پر پانی کی بہت چھار ہو رہی ہے لیکن خوفناک آگ بجھنے کا نام نہیں لے رہی آگ نے پوری فیکٹری کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے آس پاس کے علاقے میں دہشت کا ماحول ہے وکرال آگ کی یہ تصویریں دلی کے ناغ لوئی کی ہیں جہاں ایک جوتا فیکٹری میں آگ لگ گئی آگ بھی ایسی جس نے پوری فیکٹری کو جلا کر تباہ کر دیا بتایا جا رہے کہ آگ دو پہر میں لگی تھی اور دھیرے دھیرے آگ نے پوری فیکٹری کو اپنی زد میں لے لیا آگ لگنے کے ایک گھنٹے کے اندر فائر برگیٹ کے ٹیم موقع پر پہنچ گئی لیکن آگ اتنی خطرناک تھی کہ اسے قریب پانچ گھنٹے تک بھی آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا آگ کے خوفناک منظر کو دیکھتے ہوئے قریب اٹھائی سے تیس فائر برگیٹ کی گاڑیاں موقع پر پہنچ کر آگ بجھانے میں جٹ گئیں بتایا جا رہے کہ آگ پر قابو پانے کے لیے قریب سو سے زیادہ دمکل کرمی لگے ہوئے تھے اور چھے گھنٹے کی کڑی مشاقت کے بعد آگ پر قابو پایا جا سکا بتایا جا رہے کہ خوفناک آگ میں فیکٹری کا پورا سامان جل کر خاک ہو گیا جس کے قارن لاکھوں کا نقصان ہوا آگ کیسے لگی ابھی تک اس کے جانکاری نہیں مل پائی ہے فیلحال پولس کی ٹیم آگ لگنے کے قارنوں کی جانچ میں جٹ گئی ہے